اسلام علیکم جی میں ہوں سبر حمدانی اور میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ مسجد الاقصہ مسلمانوں کے لیے کیوں اتنی فضیلت رکھتی ہے دیکھیں مسجد تو کوئی بھی عام نہیں ہوتی سب ہی خاص ہیں لیکن مسجد الاقصہ کو اتنی فضیلت کیوں دی گئی ہے یہ بات ایسے ہے کہ جیسے علامیہ نے ہر چیزوں میں کوئی نہ کوئی ایک چیز ایسی ہے جس کو فضیلت دی ہے تمام انبیاء اکرام میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ فضیلت اور مقام اتا کیا اسی طرح تمام مہینوں میں رمضان کا مقام سب سے بلند کیا اسی طرح دنوں میں جمعہ کا دن سب سے افضل قرار دیا ٹھیک اسی طرح مسجدوں میں سب سے عالی مقام یا فضیلت والی مسجد مسجد الاقصہ کو کہا گیا اس مسجد الاقصہ کو کیوں فضیلت والا کہا گیا اس پہ بات کریں گے کیونکہ مسلمانوں کا قبلہ اول مسجد اقصہ تھی یعنی کہ پہلا قبلہ مسلمانوں کا مسجد الاقصہ تھی زمین پر اللہ کا بنایا ہوا دوسرا گھر مسجد الاقصہ ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے بہت سارے انبیاء اکرام نہ صرف انبیاء اکرام بلکہ صحابہ اکرام بھی مدفن ہیں یہ وہ جگہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس جگہ کو سب سے زیادہ مبارک کہا اور یہ وہ مسجد ہے جس کا ایک بار ہی نہیں بہت دفعہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا اس سے افضل جگہ اور کیا ہوگی جہاں اللہ تعالیٰ کے فرشتے اللہ تعالیٰ کا پیغام لاتے ہو تو مسجد اقصہ وہ جگہ ہے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ موجزات دکھائے اور اس لیے بھی یہ مسلمانوں کے لیے جگہ بہت خاص ہے کیونکہ اسی مسجد میں تصول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کی تھی نماز میں اسی مسجد اقصہ کو الاسرہ اور المراج کا مرکز بھی کہا جاتا ہے میں دعا کروں گا کہ مسجد اقصہ کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ تمام مساجد کی حفاظت کرے اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس کی حفاظت کرسکے نہ صرف یہ بلکہ میں یہ بھی کہوں گا کیونکہ ہم مسلمان ہیں ہماری تعلیمات ہیں انسانیت سب سے بڑا درس ہے ہمارے مذہب پر چتنی بھی عبادت گائے ہیں جس بھی مذہب کی ہیں ہم سب کی حفاظت کریں نہ صرف ہماری مسجد کی اور میں امید کرتا ہوں جب ہم کسی دوسری اقلیت کو عزت اور مرتبہ دیں گے تو وہ بھی ہمیں اس کے برعکس عزت اور مرتبہ دیں گے لیکن انسانیت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے پر یہ مسجد اقصہ ہم مسلمانوں کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے اور یہ بات میں امید کرتا ہوں کہ اسرائیل کو سمجھ آ جانی چاہیے تاکہ فلسطین میں ہم آئے دن یہ سنتے ہیں ایسا ہوتا ہے یہ نہ ہو عبادت گاہوں کی ریسپیکٹ عبادت گاہوں کا عدب اور احترام ہم سب پر فرض ہے چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہے کسی بھی منسلک سے ہے مجھے اجازت دیں آپ کا دوست سمرن دانی